Good morning students آج ہم پڑھیں گے ہولی کی گجیا ہولی کی دن ویون پرکار کی پکوان بناتے ہیں انہی پکوانوں میں سے ایک پکوان کا نام ہے گجیا پارٹ ہے نو اور پہلا بھاگ پڑھتے ہیں اس کہانی کو لکھنے والی لیکھکا کا نام ہے منورمہ جی منورمہ جی کہتی ہے صبح کا سمیں اتوار کا دن تھا اور میں یعنی کی لیکھکا خود ایک سامان نگیان کی کتاب ایک جنرل نورج کی کتاب پڑھ رہی تھی پاپا ہتے والی کرسی پر بیٹھے ہوئے اکبار پڑھ رہے تھے انہی نیوز پیپر پڑھ رہے تھے پاپا چطرہ اور عرون بھائیہ ابھی بھی خرارٹے لے رہے تھے سو رہے تھے منی کی بہت دیر سے ماں چار پائے پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی ہوئی تھی دو دن پہلے وہ گسلکانے میں فصل گئی تھی جس کی ویسے دہینے ہاتھ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی اور بائیں پیر میں موچ آ گئی تھی ان کے ہاتھ پر پلستر چڑھا ہوا تھا تب ہی ماں نے پاپا سے کہا دو دن بعد ہو لی ہے گجیاں پکوان کچھ بھی تو نہیں بنا میرا یہ ٹائم آیا ہے اس وقت مجھے چوٹ لگی ہے پاپا اخبار پڑھتے پڑھتے ہی بولے ارے گھبراؤں نہیں کوئی بات نہیں فکر کرنے کی بات نہیں ہے سب ہو جائے گا آج تو اتوار ہے ہم آخر ہیں کس لیے اور پاپا میری طرف مو کر کے بولے کیوں میتہ رانی پاپا نے میتہ سکا ہے کیوں ٹھیک ہے نا ماں کو ہم آج سے چھٹی دیتے ہیں ہم سب مل کر گجیاں بنائیں گے ٹھیک ہے نا ہاں پاپا بلکل ٹھیک ہے دیکھو کھویا تو میں نے بھون کر بھگونے میں رکھ دیا ماں نے کہا کھویا جو ہوتا ہے وہ دودھ کو جلا کر نکالتے ہیں پتیلے میں رکھ دیا ہے لیکن میدہ مارنی ہے میدہ کو آٹے کی طرح گوندنا ہے اس میں ہم نے موینڈ ڈالنا ہے موینڈ میں نے ماوہ ڈالنا ہے یہ جو ہم نے بنایا ہے میں بتاتی جاؤں گے تم سب مل کر بنا ڈالنا پاپا جوش میں آگئی ایک طرف اکبار پھینک کر ناک سے چشمہ اوپر چڑھا کر زور سے انہوں نے آواز لگائی راجہ صاحب ارون میم صاحب چطورہ بستر چھوڑیے جلدی سے اٹھو ہمیں گجیاں بنانی ہے ٹھیک ہے نا میتہ جلدی سے آجاؤ سب لوگ پاپا کھڑے ہو گئے اور میری طرح مڑ کر بولے اب ایسا ہے میڈم تم سامان اکھٹھا کرو باقی انتظام میں کرلوں گا پاپا کی بلند آواز زور آواز سن کر ارون اور چطورہ دونوں اٹھ کر آگئے چطورہ آنکھ مل مل کر پاپا کو دیکھنے لگی پاپا کا جوش ان کا حمت ساہز دیکھ کر ہم سب کا بھی حمت بڑھ گیا ارون اور چطورہ فٹا فٹ تیار ہو گئے پاپا تو ایک چالہ پیائے بنا کر بھی نہیں پیتے اور آج گجیاں بنانے پر ڈھٹے ہیں ان کی حمت کو دیکھ کر پاپا فوراں بولے ایسا کرتے ہیں برتند ہونے والے آنے سے پہلے سب گجیاں بنا لیتے ہیں تمہاری ماں تو کھالی گجیاں بنا رہی تھی ہم لوگ تو بنائیں گے بہت سارے پکوان اس میں گجیاں سموسے شکر پارے لڑڈو سیو دال موٹ آدھی سب کچھ ہوں گے ماں نے پاپا کی یہ بات سن لی ممی بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے پاپا کی یہ بات سن لی تو کروڑ ہماری طرف بدل کر بولی سموسے کی گلی جو ہم نے سموسے کی لیے جو ہم نے گول بنائے تھے پرسوں ہی بنائی تھی چھوٹے کٹور دان میں رکھی ہے میتہ کھویا بھنا ہوا ہے اور وہ فریج میں رکھا ہوا ہے جو ہم نے دودھ سے نکالا ہے جلا کر وہ فریج میں ہے نکال لو میں بتاتی جاتی ہوں پر ہاں تم سب اس بات کا دھیان رکھنا بناتے وقت کہ کوئی بھی چکھا چکی نہیں کرے کوئی بھی شور نہیں کرے گا سب لوگ پوجہ کے بعد ہی گجیاں کھائیں گے ٹھیک ہے نا پس تم پرشان نہ ہو پاپا نے ماں سے کہا پر ماں بولے جا رہے تھی دیکھو کھوئے میں چینی ملانی ہے ہرے ڈککن جو ہرے ڈککن والی ڈبے ہے اس میں پی سی ہوئی چینی رکھی ہے لال ڈککن والے میں ڈبے میں نمک ہے یہ دھیان رکھنا ہم لوگوں نے سارا سامان جھٹا لیا میں نے میدہ گھونٹ لیا پوری بیلنے میں میں استاد ہوں یعنی پاپا اپنے بارے بتا رہے چکلے پر میں نے بیلن سے گجیوں کی پوری بیلنے لگے ماں کی پینی آنکھیں ادھر ادھر کچھ دیکھ رہی تھی ذرا دیر کے بعد وہ پاپا سے بولی دیکھئے آپ اپنے خوئے میں چینی وہاں کیوڑے کی خوشبو ڈالیے گا اس سے اور اچھا سواد آئے گا ہاں ہاں تم فکر نہ کرو تم فلکل چنتہ مت کرو پاپا نے کہہ دیا پاپا نے کٹوری پیسی ہوئی چھوٹی سی کٹوری میں پیسی ہوئی چینی جیسے ہی خوئے میں ملائی ماں پھر بولی کیوڑا بھی ملا دیجئے اس سے اچھی خوشبو آئے گی اور ایسے ملاو جو ایک اکار ہو جائے ان کے سب کچھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے پاپا ہے بے سبر کیوڑے کی شیشی میں ڈبل ڈککن لگا ہوا تھا ایک چمکتے ہوئے پیتل اور ایک دوسری طرف پلاسٹک کی رکھی ہوئی تھی ڈککن سو انہوں نے پیتل کا ڈککن یعنی پیتل کا جو اوپر تھا برتن میں ڈککن وہ کھول کر پلاسٹک کی ڈاٹ اس کے ڈککن کو دانت سے نکال کر شیشی کو اُلٹی کر دی واہ اس میں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے میتہ کی موں میں پانی آ گیا پاپا ہے زبان چٹکا کر بولے دیکھو میتہ چطورہ میدہ جو ہم میدے ہم گوند رہے ہیں میدے کی آٹے کی لوئی بنا رہی تھی ٹھیک ہے نا اور ارون بھائی اوپر کا کام کرنے کے لئے تینات تھے یعنی انہوں نے کہا کہ جو ہم لوگ بنا رہے تھے اس میں یہ تمام چیزیں ایک ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جانے چاہیے جس کے ویسے کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ آئے گا ذائقہ آئے گا اور یہ خراب بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے